ہماری دعوت پر یہاں تشریف لائیں اور یہ پریس کانفرن شروع کرنے سے پہلے میں اس بات کا یادہ کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی ڈیڑھ سال کے بعد میں آج میڈیا پر آپ کے سامنے آیا ہوں اور اگر میں نے اپنی اس ڈیڑھ سال میں کسی چیز کو شدت سے مس کیا ہے تو وہ میرے میڈیا کے دوستوں کو میں نے مس کیا ہے اور جس طرح ہمارا ایک شیڈیول سیاسدانوں کا بن جاتا ہے کہ شام آٹھ بجے سے رات گہرہ بجے تک ٹی وی پر ٹکرز بیپرز انٹرویوز وہ ساری چیزیں ختم کر کے ایک نورمل لائف میں جانا کچھ عرصے کے لیے اچھا لگا اور اس کے بعد وہ چیز تن کرنے لگی کہ وہ زندگی واپس کس طرح سے ہو سکتی ہے تو ہمارے ہم خیال دوستوں نے جماعت بنائی تھی آئی پی پی اس میں ہمارے پرانے درینہ ساتھی ہمارے وہ دوست جنہوں نے نئے پاکستان کی جدوجہد میں ساتھ دیا تھا ہمارے وہ دوست جن سے جو پارٹی سے روٹ کر چلے گئے تھے یا پارٹی نے انہیں تراز کر دیا تھا وہ سارے کٹھے جمع ہوئے اور پھر انہوں نے ہمیں بھی دعوت دی اور ایک بہت لمبی سوچ بیچار کے بعد ہمارے کئی دوستوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم تب مل کے اسی نئے پاکستان کی خواب کی تلاش میں ایک دفعہ پھر سے جدوجہد کریں ایک دفعہ تو ہم نے جدوجہد کی ستائیس سال کی جدوجہد اور اس کے بعد ہم نے اس جدوجہد کا ایک جب موقع ملا کہ ہم وہ نئے پاکستان بنا سکتے تھے تو وہ بہت ساری وجوہات تھی جن کے بنا پر اس نئے پاکستان کی سنگی بنیاد نہ رکھی جا سکی اور اس کے بعد پھر نو مائی ہوا نو مائی سے جن لوگوں کا تعلق نہیں تھا وہوں نے لا تعلق کی گذار کیا اور جن کا تعلق تھا وہ اپنے کی ایک سزا بگت رہے ہیں یہ میں آپ کو بات بتا دوں کہ نو مائی ایک سیاہ باب تھا پاکستان کی تاریخ کبھی کسی جماعت ہم نے ہمیشہ عمران خان کے موہ سے بھی یہ سنا کہ پاک فوج ہماری رکھوالی کرتی ہے پاک فوج اس ملک کی نگے بان جتنی مضبوط فوج ہوگی اتنا مضبوط پاکستان ہوگا اور جب ہم دیکھتے تھے کہ کوئی جماعت پی ایم ایل این یا کوئی کبھی زرداری صاحب کو جذبات آ جاتے تھے اور وہ فوج خلاف بات کرتے تھے تو ہم نے ہمیشہ اپنی کور کمیٹی میں یہی بات کی اور یہی سنا عمران خان سے اور دیگر قائدین سے کہ کبھی زندگی میں فوج کے خلاف بات نہ کر اور پھر ہم نے اچانک ایک ایسا موقع دیکھا ایک ایسی چیز دیکھی جو ہمارے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا اور وہ سب اس کی وجوات کیا تھیں وہ کیوں ہوا مہرکات کیا تھے انشاءاللہ کبھی تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا لیکن آج خاص طور سے آپ کے درمیان میں اس لیے آیا تھا کہ ہمارے یو سی کے چیئرمن و وائس چیئرمن جن کو ہم نے ٹکٹ دیے جو بچے ہمارے ہاتھوں کے پروان چڑے اس سیاست میں جنہوں نے ہماری الیکشن کیمپینز میں کام کیا انتھاک میند کی پارٹی کے لیے جدوجہد کی اسی نئے پاکستان کے خواب کی تلاش میں یہ بھی نکلے ان میں سے بہت سارے یوت ایسے ہیں جن کو دیکھ کے مجھے بھی یاد آتا ہے کہ جب میں نے چھبیس سال کا تھا پچیس یا چھبیس سال کا تب میں نے جدوجہد کا آغاز کیا تھا اور میں اس جماعت کا پی ٹی آئی کا بانیان میں سے رہا اور یہ سارے بچے بھی ہمارے ساتھ ساتھ جیسے جیسے یہ الیجبل ہوتے گئے انہوں نے ہمارے ساتھ ساتھ جدوجہد میں حصہ ڈالنا شروع کیا ان کی قربانیاں ان کے کاروبار کی قربانیاں خاندان کی قربانیاں ان کے ٹائم کی قربانیاں اس میں سے بہت سارے بچے ہمارے جو ہیں وہ میند کش ہیں جو میند کرتے ہیں نوکری کے پیشہ ہیں یا چھوٹا کاروبار ہے جن کا وہ ہیں لوگ اور وہ ان لوگوں کے لیے اپنے ٹائم کی قربانی بہت بڑی قربانی ہوتی ہے اور انہوں نے بے شک انتھک میند کی جدوجہد کی قربانی دی اور پھر اس کے بعد ان کو بیار و مددگار چھوڑ دیا گیا اور یہ سارے در بدر کبھی اس کے در کبھی اس کے در وہ ساری چیزیں ہوتی رہیں اور پھر محمود مولوی صاحب نے ان کے ساتھ جو ایک رابطہ قائم کیا چب بچوں کو کٹھا کیا ان کے دکھ درد سنے ان کی مسئیبتیں ان کی ساری چیزیں سنی اور انہیں اکھٹا کیا کہ یہ سب ملکے جو جدوجہد یہ کر سکتے ہیں لوکل باڈیز کے اندر وہ یہ ضرور کریں اور آج بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ سارے ہمارے جو میں بچے ہی کہہ رہا ہوں ان کو ہمارے بچے ہی ہیں انہوں نے اس بات کا مختہ یادہ کیا ہے کہ یہ سب ملکر ہماری حمایت کا مکمل اعلان کرتے ہیں اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کیونکہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہر کراچی کے اندر بری حالت ہے گچرہ نہیں اٹھایا جارہا وہی پرانا رونا کہ پانی نہیں ہے گٹر کی ڈھککن نہیں ہے بچے گر جاتے ہیں نالے بھرے ہوئے ہیں اوبل رہے ہیں لیکن ہماری اس وقت لوکل گورنمنٹ کا کوئی پتہ نہیں ہے تو پتہ نہیں کہ وہ کہاں پر ہے تو یہ ایک ایسا گروپ ہوگا انشاءاللہ جو پریشر بھی دے گا اور ساتھ بھی دے گا اس کراچی کی ترقی اور ترقی کے لیے بھی اور بہتری کے لیے بھی تو آج یہ سارے یہاں پر بچے موجود ہیں میں چاہتا ہوں کہ علی جنیجو اگر آپ ان کے سب کے نام پڑھ کر سنا دیں تو آسانی ہوگی دو مرے در نام سن لے تھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں فیرس پردیتا ہوں جو یوسی چیرمنز آج ہمارے آئی پی پی کی حمایت کا میں ورڈ استعمال کروں گا حمایت کا اعلان کرتے ہیں ان میں پالیمانی لیڈر جو ہیں وہ اسد امان ہیں اور ڈپٹی پالیمانی لیڈر جو ہیں وہ سلاودین یوسف زئی ہیں اس کے بعد زبیر موسی عمران پروانی عمران قریشی ریاض خان عبدالوسیم علی رضا سلمان عبدالرحمان عدریس شمزائی سلمان عزیز اللہ منیب الرحمان عبدالمعید ایڈوکیٹ تاہر پرویز عاطف حیات سنوبر فرہان اسلم نیازی گلفام عاصم حیدر اخترگل شیر عمجد عبدالغنی سنگار دولت آقا خیل حیات آقا خیل عمجد شیرپاؤ عزیر صدیقی اور سلمان جو ہیں وہ آج حمایت کا اعلان کرتے ہیں آئی پی پی کیا میں پھر سے ریپیٹڈلی کہوں گا حمایت کا اعلان کرتے ہیں یہ میں نے اٹھائیس نام ابھی لیے ہیں دو ہمارے جی ابھی میں نے اٹھائیس نام لیے ہیں اور چار جو ہیں وہ ایک ان میں سے گاؤں گئے ہوئے ہیں اور ایک جو ہیں ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور دو جو ہیں ان کی طبیعت خراب ہے تو یہ ٹوٹل ملا کے بتیس ارکان بنتے ہیں کیم سی کے سر مولی صاحب میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں ایک بار پھر کہ آپ لوگ آئے اور آپ نے آج یہ دیکھا انشاءاللہ یہ سلسلہ جب شروع ہوا ہے یہ جاری ساری رہے گا بہت سارے اور دوستوں کی کولے آ رہی ہیں جو ہماری حمایت کرنا چاہتے ہیں کچھ دوست جوائن کرنا چاہتے ہیں اب ہم ایک فعل جماعت بنانے کی طرف سندھ جا رہے ہیں اور انشاءاللہ اگلے آنے والے انتقابات میں ایک بھرپور سیاسی قوت کا مظاہرہ بھی یہی جماعت کرے گی محمود مولوی صاحب اس ایفرٹ کو لیڈ کر رہے ہیں سندھ میں سندھ کے صدر ہیں اور ایک بڑی ٹیم انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کے سامنے یہاں پر موجود ہوگی جس میں آپ کو بڑے بڑے نام سیاستانوں کے جو ہیں وہ سوشل ورکرز اور ایسے نام جن کو واقعہ تن سیاست میں آنا چاہیے جو کچھ کر سکتے ہیں وہ آپ کو ضرور یہاں پر نظر آئیں گے بہت شکریہ کابینہ انشاءاللہ ایک ہفتے میں ہم مکمل کر لیں گے آج سے آپ ڈیٹ مارک کر لیں ایک ہفتے کے اندر ہم دوبارہ اسی جگہ پر پریس کانفرنس کریں گے اپنی کابینہ کو آپ سے ملوا دیں گے اور اتحاد کا بھی ہم نے کسی سے نہیں سوچا لیکن ممکن ہے کہ کوئی کسی سے علاق یا کوئی باتچیت بنے لیکن فی الحال ہم انڈیپینڈنٹ حیثیت سے انڈیپینڈنٹ سے مطلب یہ کہ آئی پی پی اپنی اپنی سیاسی حیثیت کے طور سے الیکشن لڑے گی اور انشاءاللہ آپ کو بھرپور طریقے سیاں کے ساتھ بھی آپ عمل ہونا چاہ رہے ہیں یا عمرہ حرم خانولا مروت جو ہے انہوں نے آپ نے ان کو دعوت دی ہے اور ایم کیم کے ساتھ کیا آپ کی بات ہوئی ہے اس حوالے سے ایندہ لے کا دیکھیں ہماری سب سیاست پارٹیوں سے باتچیت ہو رہی ہے ہماری ایم کیم سے بھی ہوئی ہے ہماری جی ڈی اے سے بھی ہو رہی ہے ہماری دوسری چھوٹی پارٹی جو ہے ان سے بھی ہو رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں سیاست جو ہے اس لیے ہم کر رہے ہیں کہ اس ملک کو اس ایشو سے نکالیں اس شہر کو بہتری کے طرف جائے اس صوبہ بہتری کے طرف جائے ہم اگر اپنی ذات کے لیے اکیلا بیٹھ کے سیاست کریں گے تو یہ سیاست نہیں ہوگی سب کو جیسے ہم چاہتے ہیں کہ جیسے سب مل کے ساتھ چلیں اور جو ہے اس بہران سے جو اکنومی بہران ہے اس سے ہم نکالیں دیکھیں آنے والی جو الیکشنز جو میں آپ کو بتا رہا ہوں میں کئی دفعہ ٹی وی پہ بتا چکھا ہوں آنے والے الیکشنز کا ریزلٹ ایسے ہوگا کہ یہ ایک الیکٹڈ نیشنل گورنمنٹ آگے جا کے بنے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ کلین اینڈ کلیر میجورٹی کسی پارٹی کے پاس نظر نہیں آ رہا ہے پی ٹی آئی بھی ہوگا پیپلز پارٹی بھی ہوگی پی ایم ایل این بھی ہوگا جے یو آئی بھی ہوئیں گے ہم بھی ہوئیں گے اور بہت سارے اور پارٹیز ہوئیں گی اور یہ ساری پارٹیز مل کے جو ہے اس ملک کو اس بوران سے نکالے گی اور سیکسس کے طرف ہم چل پڑیں گے اس کی وجہ یہ دیکھیں آج یہ انٹیریم گورنمنٹ بھی جو ہے اس نے بہت اچھے کام کیے ہوئے ہیں اور چیزوں کو کنٹرول دیکھیں جب تک ریٹ آف دی گورنمنٹ نہیں ہوگا تو میں آپ کو کہوں کہ کوئی بھی حکومت میں آئے جو عوام کے لیے ڈیلور نہیں کر سکیں گے ریٹ آف دی گورنمنٹ ہونا ضروری ہے یہ تو آپ کے سامنے آج جو بیٹھے ہیں میں نے آپ سے یہی بات کی کہ انہوں نے اس کا اختہ یادہ کیا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ پہلے بھی تھے کیونکہ ہم سب حصہ تھے اسی جماعت کا اور آج بھی ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارے ساتھ حمایت کا برپور اعلان بھی انہوں نے کیا ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ یہ سوچ کچھ اور رہے ہیں دکھا کچھ اور رہے ہیں نہ کوئی پریشر ہے نہ کوئی ایسی چیز ہے جس کے وجہ سے زبردستی یہاں پر بٹھایا گیا ہے یہ سب دوستوں نے خود محمود مولوی سے رابطہ کیا تھا مشاورت کی تھی اور بڑی لمبی مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے میں ایڈنٹیفائی کرنے والا کون ہوں جنہوں نے ایڈنٹیفائی کرنا ہے انہوں نے ایڈنٹیفائی کر لیا ہے ان کو اور جو زمداران تھے وہ بھی سب کو معلوم ہے کون تھے آپ میرے سے نام کیوں سننا چاہتے ہیں ساری دنیا کو پتا ہے ایجنسیوں کو پتا ہے پولیس کو پتا ہے ساری چیزیں ہیں پرچے کٹے ہوئے لوگوں کے وہ سب کو پتا ہے کوئی نئی چیز تو نہیں ہے اس نے بھرپور رن کی ہماری کیمپین ڈیزائن ہو چکی ہے لانچ ہونے کو ہے جانگیر ترین صاحب اور علیم خان صاحب کراچی آنے والے ہیں ہم ان کے جب جیسے یہاں پر آئیں گے اس کے ساتھ ہم یہاں پر کیمپین کا بھرپور لانچ کریں گے اور اس کے بعد عوام کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کسے چاہتے ہیں ووٹ دینا کسے نہیں چاہتے ہیں ووٹ دینا کیا ان کو ہمارا منشور ہمارا پروگرام ہمارے چہرے ہمارا مازی یہ سب ان کو پسند آتا ہے کہ نہیں آتا ہے یہ تو عوام کے ہاتھ میں ہے لیکن ہماری جو بھرپور کوشش ہوگی ٹائم تھوڑا ہے آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے تیاری کے لیے ایک نئی جماعت کو تیاری کے لیے ٹائم تھوڑا ہے لیکن ہم بھرپور جذبے کے ساتھ انشاءاللہ جا رہے ہیں اور کوشش کریں گے کہ ریزرلٹ بھی بہت اچھا لے کریں ادھر سے لے لیں لیول پلینگ فیلڈ تو سب کو ملنی چاہیے اور کیونکہ ہر سیاسی جماعت کا حق ہے کہ اس کو لیول پلینگ فیلڈ ملے اگر بلاول صاحب کو لگ رہا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی تو وہ ان کو بولنا چاہیے کہ کیا لیول پلینگ فیلڈ ان کو نہیں مل رہی کیا یہی وہ مسلمن لیگ نون نہیں ہے جس کے گنگایا کرتے تھے کیا یہی شہباز شریف کو اپنا بڑا بھائی شہباز شریف ان کو چھوٹا بھائی نہیں کہا کرتے تھے کیا یہ نظر نہیں آرہا تھا کہ یہ انہولی الائنس ہے یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں چل سکتے ہسٹوریکلی انہوں نے ایک دوسرے کو گالیاں دی ہیں ہسٹوریکلی انہوں نے ایک دوسرے کو گشیٹا ہے ہسٹوریکلی انہوں نے ایک دوسرے پر الزامات لگائے ہیں انہوں نے پرچے کٹوائے ہیں ایک دوسرے کیوں اور اچانک سے وہ بھائی بھائی بن گئے اور آج اچانک ان کو پھر پتہ لگا کہ نہیں نہیں یہ جو کہتے نا پنجابی میں کہ ہونی خبر آئی ہے یہ ساڑا بھائی ہے ان کو پتہ لگا نہیں نہیں یہ تو یہ بٹا کسی اور نے سٹا ہے یہ بناسب چیز نہیں ہے کرنے کے لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو الائنس تھا یہ ایک انہولی الائنس تھا ایک گہر کتری الائنس تھا اور اس کا انجام یہ ہو نہیں تھا اور اگر آج ہیٹ بلاول کو فیل ہو رہی ہے کہ ان کو لگ رہا ہے کہ ووٹ کو عزت دو سے لے کر اگر ہماری بات ہو گئی ہے تک ہی بات آ گئی ہے اور بلاول لیفٹ آؤٹ فیل کر رہے ہیں تو بلاول کو چاہیے کہ وہ اپنی پارٹی کو گیر اپ کریں وہ اپنی پارٹی کو وہ اگر سندھ آ رہے ہیں تو یہ پنجاب لے کر جائیں پاکستان کسی ایک آدمی کا تو نہیں ہے پاکستان تو سب کا ہے جہاں دل چاہے جائیں صبح کھلا ہے صبح کھلے ہیں کوئی سختی ایسا اچ مجھے نظر نہیں آتی پیپلز پارٹی کے پر ہوتی ہوئی لیکن اگر پھر بھی وہ اس ہیٹ کو فیل کر رہے ہیں ایویل پلینگ فیل پروائیڈ کی جا سکتا ہے ایک آدمی بولنا میں نے بتایا رہا ہے نیکس ویک سے ہم شروع کر رہے ہیں فلال تو ہمارا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے لیکن سیاست میں کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ کل ہم کل کو ہم ان سے بات کرنی پڑے جہاں تک ایم کی ایم کا سوال ہے کوئی شخص بھی اس خام خیالی میں اور خوشوہمی میں نہ رہے کہ کراچی اس کا ہے کوئی شخص کراچی بہت وائبرنٹ شہر ہے کراچی کا ووٹر پڑا لکھا سوچ سمجھ کر ووٹ دیتا ہے کراچی کا ووٹر اندھا دون ووٹ دینے والا ووٹر نہیں ہے ہسٹوریکلی کراچی نے ہمیشہ ایسا ووٹ دیا ہے جو ملک میں بیلنسنگ پاور کلاتا ہے اور اس بار بھی انشاءاللہ کراچی کا ووٹر سوچ سمجھ کے بہت دیکھ بھال کے ووٹ دے گا اور مجھے امید ہے کہ جو کچھ سخت مقابلہ ہوگا تمام جماعتیں اتریں گی اور اپنے اپنے منشور اور پروگرام جو کراچی والوں کو دکھا سکے گا جو کراچی والوں کو یہ سمجھا سکے گا کہ وہ پروگرام تو اچھا خوبصورت تو سب ہی بنائیں گے کوئی بھی اپنے منشور میں یہ نہیں لکھے گا کہ میں کرپشن کروں گا اور میں سڑکنی بناوں گا میں گٹر کے ڈھکن نہیں لگا ہوں گا لیکن جس جو کراچی والوں کو یہ سمجھا سکے گا کہ ہاں اس منشور پر عمل کرنے کی طاقت بھی یہی لوگ رکھتے ہیں اس کو انشاءاللہ ضرور ووٹ ملے گا دیکھیں علی زہدی سمیت بہت سارے دوست ایسے ہیں جو جنہوں نے آئی پی بھی جوائن کی لیکن ابھی بھرپور طریقے سے وہ ایکٹیویٹ نہیں ہوئے میں سمجھنا ہوں ٹائم آگیا ہے کہ ان کو بھی ایکٹیویٹ ہو جانا چاہیے علی زہدی صاحب سے میری بات ہوئی تھی انہوں نے بتایا کہ ان کی ٹانگ میں فریکچر ہے اور اس کو ٹھیک ہونے میں ان کو تقریباً مہینہ اور لگے گا تو مجھے امید ہے کہ وہ جب ان کا فریکچر ٹھیک ہو جائے گا تو آئیں گے اور بالکل آئی پی پی کا حصہ ہے اور باقی دوست بھی جنہوں نے جوائن کیا تھا وہ بھی آئی پی پی کا حصہ ہے بننے سے پہلے کر لیے نہیں خاموش نہیں رہے دیکھیں ہوتا ہی ہے کہ جب آپ ایک جماعت جس کے بانی میمبر ہو یعنی میں نے پی ٹی آئی جوائن نہیں کی کبھی بھی میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں پی ٹی آئی بنانے والوں میں سے تھا اور جب آپ اس کے میمبر رہے ہو جس کو آپ نے اپنا خون پلایا ہو جس کو آپ نے پالا پوسہ بڑا کیا ہو اس کے ساتھ ساتھ آپ جب اس کے پروگرام آپ کے ذہن میں بس جاتے ہیں آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے اس لیے میں سیاست میں آیا ہوں تو اس کے بعد پھر ایک چینج کرنا میں آ تو گیا تھا آئی پی بی میں دوستوں کی آواز پہ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ آئیں ہمارے ساتھ چلیں میں آپ کی ضرورت میں آ تو گیا تھا لیکن میں پھر بھی دل میں ففٹی ففٹی ہوتا تھا کہ یار مجھے سیاست کرنی بھی ہے کہ مجھے چھوڑ دینی چاہیے گھر پہ بھی بچے کہتے تھے کہ جی آپ بس ہو بہت ہو گیا اب آپ سیاست چھوڑ دیں تو میں نے کچھ عرصے سال میں نے اپنا ذہن بھی بنایا اور میں نے اپنے کاروبار کو جو نگلک کیا ہوا تھا اس کی طرف بھی توجہ دی اس کو کاروبار کو ٹھیک کرنے کے لیے توجہ دی اور اپنے جو معاملات جو میرے فینینشل میٹرز تھے ان کو بھی کریک کرنے کی ضرورت تھی کیونکہ ظاہر ہے کہ جب آپ اپنے کاروبار کو نگلک کرتے ہیں تو اس میں اس کے ریپرکیشنز ہوتے ہیں اس کے لیے بھی مجھے یہ ٹائم ملا جو کہ ایک اچھا ٹائم تھا میں نے برپور کوشش کی کہ میں اپنے کاروبار کو واپس اس کے پیروں پر کھڑا کروں تاکہ گھر کا چولہ اور ساری چیزیں چلتی رہیں کراچی میں ہمارا مقابلہ ظاہر ہے امکی ام سے ہوگا برپور مقابلہ ہوگا اور سندھ میں پیپرس پارٹی سے مقابلہ ہوگا باقی رہی جماعتیں جیسے جی ڈی اے ہے یا پیر پکارہ صاحب کی جماعت ہے انشاءاللہ ان کے ساتھ مل کے ہم کوئی نہ کوئی الائنس بنانے کی بھی کوشش کریں گے انٹیریٹ سندھ کے اندر ایک مضبوط الائنس بنانے کی کوشش کریں گے ہماری کوشش ہے کہ پیر پگارہ صاحب اس کی لیڈ لیں ہماری کوشش ہے کہ سندھ کے وہ تمام دوست جو اپنا اثر و رسوق علاقوں میں رکھتے ہیں وہ اس کو لیڈ کریں اور ہم ان کے ساتھ چلنے کو بلکل تیار ہوئے دیکھیں یہ تو اگر ایسا کوئی الائنس بنا جس میں آئی پی پی شامل ہوئی اور پیر پگارہ صاحب نے اس کو لیڈ کیا تو پھر تو باقی سارے دوستوں کی مشاورت سے ہی فیصلہ ہوگا کہ وہ کس طرف اس کو لے کر جائیں گے خواہش میری یہ ہوگی کہ مسلمی لیڈ نون کے علاوہ ہم باقی تمام جماعتوں کے ساتھ جو سندھ سے تعلق رکھتے ہیں مسلمی لیڈ نون کا سندھ میں ہے کیا ان کا سندھ میں ہے ہی کچھ نہیں تو یہاں اگر سندھ میں ہے کچھ نہیں تو یہ کچھ نہیں کے ساتھ ملنے کے کیا فائدہ ہم نے ان لوگوں کے ساتھ ملنا ہے جن کا سندھ میں سٹیک ہے ان کا کبھی بھی سندھ میں سٹیک نہیں تھا نہ کبھی سندھ کی پروائے نے انہیں کی ہے ہم تو سندھی ہونے کے حساب سے اس سندھ دھرتی میں پیدا ہونے کے حساب سے ہم ان لوگوں سے بات کریں گے جو اس دھرتی کے بیٹے ہیں جو یہاں سے بلانگ کرتے ہیں جو اس دھرتی کی فکر کرتے ہیں ان کے ساتھ ہم بات کریں گے اگر ہم نے ایسے لوگوں سے بات کی جن کو سندھ کی فکر ہی نہ ہو تو ان سے تو ہمیں بات کرنے کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ کوئی سیاست میں سندھ کو ہم فائدہ پہنچا سکیں دیکھیں میں ایک چیز کلیر کر دوں آپ کو پاپولر ہونا ایک الگ بات ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان آج بہت پاپولر لیڈر ہیں پاکستان میں کوئی شک نہیں لیکن کیا پاپولریٹی سے آپ الیکشن جیت سکتے ہیں اگر محمود مولوی صاحب اپنے حلقے میں بہت پاپولر ہیں لوگ بہت پسند کرتے ہیں ان کو اور ان کے پاس نیچے ٹیم ہی نہ ہو جو لوگوں کے گھر گھر جا کے ان کو ووٹ کے دن ان کو باہر نکلنے کا کہے جو ان کے پولنگ سٹیشن مین کرے جو الیکشن کے باقی کام کرے جو بینر جھنڈے لگائے جو جلسے میں لوگوں کو لے کر آئے جو منیج کرے چیزوں کو تو کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ محمود مولوی الیکشن جیت جائیں تو ایک بڑی ٹیم اس کے لیے درکار ہوتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں جو بڑی ٹیم اس وقت موجود ہے وہ ساری کی ساری جو ہے وہ اس وقت آئی پی پی کی طرف دیکھ رہی ہے سندھ میں خاص طور سے کراچی کی میں آپ سے بات کر سکتا ہوں آپ نے بڑا ٹیپیکل سوال کی ہے جیسے آپ ہمیشہ کرتے ہیں میں نمبر تو آپ کو نہیں بتا سکتا ہے لیکن یہ آپ کو ضرور پتا سکتا ہوں کہ جو ہمارے دوست ہیں کسیر تعداد میں ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں کیونکہ ہم بڑے عرصے ساتھ چلے ہیں وہ بھی اس وقت پریشانی میں مبتلا ہے کہ کیا کریں آگے الیکشن آ رہے ہیں انہوں نے کس طرف جانا ہے تو وہ فیصلہ ان کا ہے کہ انہوں نے کب یہ فیصلہ کرنا ہے لیکن ٹائم اب ان کے پاس بھی زیادہ نہیں ہے تو جو کچھ ہونا ہے بہت جلد ہونا ہے منظر عام پر آ جائے گا آپ کے سامنے بھی آ جائے گا میں نمبر آپ کو نہیں دے سکتا کہ کتنے ہیں لیکن ایک بہت بڑی تعداد ہے دوستوں کی جو رابطے میں ہیں دیکھیں یہ ہمارے جو لوگوں نے آج جوائن کیا ہے یہ حمایت جو کیا ہے یہ اس حمایت میں کوئی کنڈیشن نہیں رکھی گئی کہ ہمارے لئے یہ کریں گے اور ہم ان کے لئے یہ کریں گے یہ سارے لوگ نظریاتی لوگ ہیں جو ایک نظریہ کے ساتھ کھڑے تھے اور وہ نظریہ میں نے آپ سے کہا کہ مرا نہیں ہے وہ نظریہ نئے پاکستان کا نظریہ وہ ایک بہتر پاکستان کا نظریہ ایک مضبوط پاکستان کا نظریہ ایک ایسے پاکستان کا نظریہ جسی دنیا میں عزت ہو وہ ہمارے دل میں آج بھی موجود ہے اور اسی نظریہ کے اوپر ہم انشاءاللہ بھرپور کام کریں گے مل کر کریں گے دوسرے کے ساتھ کڑے ہوں گے دامے درمے سخنے ہم ساتھ بھائی جن میں کوئی پروفیشنل سنگر نہیں ہوں وہ ایک میں نے حادثاتی طور پر نغمہ کہا دیا تھا اور وہ بہت ہی ہیٹ ہوا وہ سارا آپ لوگوں نے بھی سنا انشاءاللہ موقع ملے گا تو آپ کو کبھی سنا ہوں گا سان ساتھ یہ بتاتے ہیں اسے کمار ساتھ کھا رہا ہے